اسلام آپ ٹیڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ وائل چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو آپ سے میری سب سے پہلے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن اس کو پریس کرنا بلکل بھی مضبولی ہے تاکہ آپ کو فور ایکس سے ریلیٹی جو بھی نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکے ٹیڈرز اگر آپ بگنرز ہیں اور فور ایکس سیکھنا چاہتے ہیں بیسک ڈیول سے لے کر ایڈوانس ڈیول تک تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کی اترو آپ فور ایکس سے سیکھ سکتے ہیں اور نمبر دو کے اوپر اگر آپ ہماری پیڈ سنگل سروس سے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وارس اپ نمبر میں نے ڈسکشن دے دیا ہے تو اب ہماری جو سنگل سروس ہیں گولڈ اور میجر جو کرنسی پیار ہے اس حوالے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو چیٹرز سب سے پہلے بات کر لیں گے ہم فور ایکس فیکٹری ویب سائٹ جو ہم یوز کرتے ہیں ویسے تو مجھ سے سوال کیا تھا سر کوئی اور ویب سائٹ بتائیں انویسٹنگ ڈاٹ کوم بھی ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک ہی کوئی ویب سائٹ دیکھیں اور اسی کو آپ مطلب ہے کہ یوز کریں جیسے اب میں تو شروع سے ہی اسی کو یوز کرتا ہوں اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی اثنٹک ہوتے ہیں اب ہم بات کر لیں گے کل منڈے کی اور تیس مائی کی تو کل جو ہے اگر ہم بات کریں یورو کی نیوز ہیں ہائی امپیکٹ ہیں اور اس کے بعد جی بی بی کی نیوز ہے اور ساتھ ساتھ یو ایس ڈی کی بھی نیوز ہے پی ایم آئی کی ٹھیک ہے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ جو نیوز ہے یہ ہے جناب سکس فورٹی فائیو کے اوپر ٹھیک ہے تو اس میں ہائی امپیکٹ بھی ہیں اور میڈیم امپیکٹ نیوز بھی موجود ہیں تو آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے نیوز کے ٹائم میں ٹیڈنگ سے آوائیڈ کرنا ہے اگر آپ بیگنرز ہیں تو تو یہ ہمارے سامنے چارٹ ہے اور ڈیلی کا آج مارکٹ میں جو والیم تھا وہ کافی کم تھا اور منڈے کو یوزیولی یہی ہوتا ہے تو ابھی یہاں پر اگر آپ دیکھیں میں ایک منٹ ویکلی چارٹ بھی آپ کے سامنے شو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سامنے ویکلی چارٹ ہے اور آپ لاسٹ ویک اگر دیکھیں تو لاسٹ ویک کافی سٹرونگ جو ہے وہ بیریش رائے اور اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا پل بیک ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو اب یہاں پر ابھی جو آج کی جو کینڈل ہے ڈیلی کی تو وہ بھی ڈیلی کی جو کینڈل ہے اتنی سٹرونگ نہیں ہیں مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انڈیسیجن ہے مارکٹ کے اندر یعنی نہ ہی کلیر پتا چل رہا ہے کہ مارکٹ اب جانا کہاں چاہتی ہے اگر یہ ایکسپیکٹ تھا کہ اگر آج کی کینڈل سٹرونگ بنتی آج کی کینڈل مطلب سٹرونگ ایک بیریش بنتی نا میرا یہ ذہن تھا تو یہاں سے پھر مارکٹ مزید نیچے کی طرف جا سکتی اگر یہاں سے اس کے جو پچھلا لو ہے فرائیڈے کا جو لو ہے اگر اس کو بھی یہ کور کر لے تو پھر تو اس نے مزید نیچے جانا تھا یا یہ اس کا جو ہائی ہے اس کو اگر اوپر کی طرف کلوزنگ دے دیتی تو اس نے اوپر جانا تھا لیکن یہاں پر نہ ہی اس نے کرل کا جو فرائیڈے کا سوری ہائی تھا اس کو بریک کیا ہے اور لو تو خیر کافی دور ہے تو ابھی یہاں سے ایک میں اور آپ کو چیز بتاؤں کہ اس کا ایک سٹرونگ اس وقت ایک ریزسٹنس لیول بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کافی سٹرونگ اپنے ریزسٹنس لیول کے اوپر مارکٹ اس وقت موجود ہے اب یہ ایک یوں آپ سمجھ لیں کہ ایک ایری آف ڈیسیجن ہے مارکٹ کا صحیح ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے آپ یوں سمجھ لینا کہ یہ اس کا ایک ہائیر لو تھا ایک ہائیر لو ٹھیک ہے نا یہ لو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لو پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کا سٹرونگ کر سکتے اس کے بعد یہ تقریباً اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے لو کو کافی دفعہ اور آپ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ تقریباً آدھا مہینہ آپ یوں سمجھ لیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یہاں پر مارکٹ نے سٹے کیا ہے اور اس کے بعد مارکٹ آئی ہے اور اس نے اس کا جو لیول تھا یہ جو نائنٹین سیمنٹی فائیو سے لے کر نائنٹین ایٹی کا یہ جو لیول تھا اس کو اس نے بریک آؤٹ کیا اور اس کے بعد اب یہ ری ٹیسٹ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو سچویشن ہے اب یہاں پر اگر میں فور آور میں لے کر چلوں اس کو ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک منٹ اب ہم فور آور میں اس کو لے کر چلتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس جو لیول ہے یہ اب دیکھیں نا فور آور میں وہی جو میں نے ڈیلی کے لیول لگائے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس اس کا سپورٹ تھی کافی دفعہ گول نے ہاں پر سپورٹ لیا یہی جو لیول ہے 1975 سے 1975 سے 1980 کا جو یہ زون ہے ٹھیک ہے گول نے کافی دفعہ یہاں پر اسٹیک کیا ہے اور اب اس کو بریک آؤٹ کیا اور یہ اب ری ٹیسٹ ری ٹیسٹ کرنے گیا ہے اب گول ٹھیک ہے اب یہاں پر جو سچویشن ہے اب ذرہ دیکھیں جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور کہ مارکٹ اب گول جو ہے وہ مزید فال کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ اب میں نے ٹرینڈ لائن ڈرو کی ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے کیونکہ ایک میجر ایری آف ویلیو ہے یہ اس کے بعد یہ ایک ٹرینڈ لائن ڈرو کی ہے اب آپ کی سٹیڈجی کل کی کیا ہوگی کل کی سٹیڈجی سمپل ہے کہ جب تک جب تک فور آور کی کوئی کینڈل اس ٹرینڈ لائن کو بریک آؤٹ نہیں کرتی آپ نے سیلنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے اس ٹرینڈ لائن کو جب تک اس ٹرینڈ لائن کو جب تک گولڈ بریک آؤٹ نہیں کرتا آپ اس میں سیلنگ میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے سیلنگ کا رسک آپ نے نہیں لینا آپ ٹرینڈ ہو سکتے ہیں یہاں سے مارکیٹ دوبارہ اوپر اٹھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اگر مارکیٹ میں ابھی بائنگ اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ وہی فرائیڈے کی جو نیوز کی جو بائنگ تھی تو وہ یہی ہے اس کے بعد نیوز کا امپیکٹ تھا اس کے بعد ابھی تک مارکیٹ کے اندر بائرز مجھے اتنے کنٹرول میں نظر نہیں آتے ٹھیک ہے سیلرز کنٹرول میں ہیں سیلرز کنٹرول میں ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں یہ جو ٹرینڈ لائن ہے اس کے نہ صرف بریک آؤٹ کا ہمیں بیٹ کرنا ہے کہ یہاں سے بریک آؤٹ کریں بریک آؤٹ کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ جائے اس لیول کے اوپر جو کہ نائنین سیونٹی فائیو سے نائنٹین ایٹی کا زون ہے اور اس کے بعد یہاں سے دوبارہ ری ٹیسٹ کر کے نیچے کلوزنگ دے اور ایک سٹرانگ بیرش کینڈل ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی کینڈل بنے سٹرانگ بیرش کینڈل ہونی چاہیے میں ایک منٹ دوبارہ آپ کو کلیئر کر دوں آپ نے اس طریقے سے یہ ایف ایکس کا چارڈ اوپن کرنا ہے مختلف چارڈ مختلف جو ہے نا اس طرح کبھی قبول لیول درو ہوتے تو آپ نے ایف ایکس کا چارڈ اوپن کر لیں جس کا میں انیلائیسز کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ آپ نے ٹین لائن درو کر لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک آپ کو ایک سٹرکچر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ڈیسینڈنگ ٹرائنگل ہے اور اس کے بعد یہاں سے کیا ہوگا کہ اگر یہاں سے فور آور کی سٹرانگ کینڈل بنتی ہے اس چینل کو بریک کرتی ہے اس کے بعد یہاں سے ری ٹیسٹ ری ٹیسٹ کے بعد دوبارہ آ کے نیچے کلوزنگ دیتی ہے جو کہ میں زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ٹیوز ٹے ویڈنیس ٹے کیونکہ کل نیوز بھی ہے پی ایم آئی کی تو وہ بھی ایفیکٹ کر سکتی ہے لیکن یاد رکھیے گا جو فنڈیمنڈلز ہوتی ہیں وہ کچھ دیر تک مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد مارکیٹ اپنا جو بھی اس کا ایک ٹیکنیکل انیلیسس کے مطابق جو بھی اس کا چل رہا ہوتا ہے یا جس پیٹرن پہ وہ چل رہی ہوتی ہے اسی کو فالو کرتی ہے مارکیٹ تو اس کے بعد اگر اس چینل کو بریک کر دیتی ہے بریک کرنے کے بعد اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ رسک لے سکتے ہیں اوپر یہاں پر سٹاپ لوس رکھیں آپ سیلنگ میں جا سکتے ہیں ون ٹو ٹو ریشو کے لیے لیکن اگر آپ کنزرویٹیو ٹریڈر ہیں آپ اگریسیف نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے ہیں تو پھر آپ کیا کریں اس ٹیڈ لائن کے بریک آؤٹ کا ویٹ کریں جیسے ہی یہاں سے بریک آؤٹ آپ کو ملتا ہے بریک آؤٹ کے بعد آپ کو یہاں سے ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے ری ٹیسٹ کے ویٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو کوئی سٹرونگ بیریش کینٹر ملتی ہے تو پھر یہاں سے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں ٹارگٹ کی اگر بات کریں ٹارگٹ آپ نے اپنا سٹاپ لوس رکھنا اور اس کے بعد آپ نے ون ٹو ٹو ریشو رکھ سکتے ہیں یا ون ٹو ون پوائنٹ فائیو ریشو بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ ایک میجر ٹرینڈ ہے ریورسل ہے اور مارکٹ نے پر ٹرینڈ چیز کیا ہے تو آپ ون ٹو ٹو ریشو بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے رسک ریوارڈ کو بہتر بنائیں رسک ریوارڈ جہاں پر آپ کو اچھا ملے چاہے وہ گولڈ کے اوپر آپ کو ملتا ہے جائے کسی کرنسی پیر کے ملتا ہے وہاں پر آپ جا کے ٹرینڈ کریں تو یہ تھا انیلیسس کل کے لیے آپ نے اس طرح یہ فور آور پر آپ نے لیول لگا لینے ہیں ٹرینڈ لائن لگا لینے ہیں اور اس چیز کو آپ نے فالو کریں کنفرمیشن کے بعد اور اپنی ذمہ داری کیا پر آپ نے ٹرینڈ کرنی ہے آپ کا پروبیٹ ہے آپ کا لاؤس ہے یہ چینل جسٹ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہے اگر آپ ہماری سگنل سرویس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈس اپ نمبر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی ڈیٹیل ہے اس حوالے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں ضروریات رکھئے گا اللہ حافظ